السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج ہم ایک منٹ کا مدرسہ اس کتابچے کا سبق نمبر دو پڑھیں گے سبق نمبر ایک میں ہم نے ترجمہ نماز کا اللہ اکبر کا ترجمہ پڑھا ایک سنت کو پڑھا اور اسی طریقے پہ ایک کبیرہ گناہ گناہ کا نقصان اور اطاعت اور عبادت کا فائدہ یہ پانچوں چیزیں ہم روزانہ کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے سبق نمبر دو کا آغاز کرتے ہیں سبحانک اللہم یہ ترجمہ نماز ہے اس میں الفاظ کی ترستگی بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اپنی ہمت کے مطابق اچھا پڑھنے کی کوشش کروں گا سبحانک اللہم اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں آگے نمبر دو پہ ایک سنت کل نماز کے قیام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہم نے پڑھی کہ قبلی کی طرف سیدھے کھڑے ہونا اور سر کو نیچے زیادہ نہ جھکانا اور آج کے سبق پیروں سے متعلق ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف رکھنا نماز میں یہ بھی سنت ہے اور دونوں پاؤں کے درمیان چار انگلیوں کا فاصلہ رکھنا چاہیے اس سے کم اور زیادہ نہ کریں تو بہتر ہے باقی کسی کا عذر ہو مٹاپے بیماری کی وجہ سے تو الگ بات ہے نمبر تین ایک کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کسی کو تانہ دینا گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ کسی پر حقارت سے ہنسنا اور اب پڑھ لیا کہ کسی کو تانہ دینا یہ بھی گناہیں کبیرہ ہے اگرچہ وہ عیب اس میں ہے پھر بھی اس عیب کا تانہ دینا میرے بزرگو یہ بھی جائز نہیں ہے نمبر چار گناہ کے نقصانات گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ رزق کم ہو جاتا ہے یعنی رزق کی برکت جاتی رہتی ہے اگرچہ رزق ظاہری طور پر بڑا ہی نظر آئے بہت زیادہ ہے لیکن اس کی برکت اٹھ جاتی ہے مثلا وہ سارا کسی ایسے فضول خرچی میں چلا جائے کسی پرشانی میں لٹ جائے وہ سارا رزق جو ہے وہ چلا جائے تو یہ برکت ختم ہو جاتی ہے اس لیے اگر برکت چاہتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑ دیں نمبر پانچ طاعت اور عبادت کے فائدے طاعت اور عبادت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ طرح طرح کی برکتیں آسمان اور زمین سے اللہ کریم عطا فرماتے ہیں اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں رزق کی برکت ہو اور اللہ کی طرف سے برکات ملتی رہیں تو عبادت کرتے رہیں نیکی کرتے رہیں اور گناہ کو خیر آباد کہہ دیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے